دوستو آج کے ایک اور بہترین ویڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت کرتے ہیں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ میدر ورلڈ میں رائزر کوئن کو ہم کیسے چیک کریں فکس رائزر کو کیسے چیک کریں اور اسمارٹ رائزر کو ہم کیسے چیک کریں جی ہے ہاؤ ٹو چیک رائزر کوئن تو چلیے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے سیدھا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے رضا ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہمارا آنے والا ہر بہترین ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے گوگل یا کروم براؤزر کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے سرچ بار میں لکھیں گے ایم کوئل لوگن جب ایم کوئل لوگن لکھیں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دکھے گا آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہاں سے رائزر کوئن چیک کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ کلیک نہیں کرنا یہ جو ہے آپ کا نیو بیک آفیس ہے یا آپ کا آرڈ بیک آفیس ہے تو ہم نے آرڈ بیک آفیس سے ہی چیک کرنا ہے تو ہم میدر لوگن میں کلیک کر دیئے کلیک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹر فیس دکھے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دو چیز دکھ رہا ہے ایک ہے یوزر نیم یہاں پہ یوزر نیم اور نیچے ہے پاسورڈ تو یوزر نیم میں آپ نے جو یوزر نیم چوز کیا ہے اس کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد جو پاسورڈ آپ نے کریئٹ کیا ہے پاسورڈ جو آپ نے بنایا ہے اس پاسورڈ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو سیب کریں گے تو لکھ دیں گے یہاں پر اس میں کلک کر دیں گے remember me اس کے بعد ہم کیا کریں گے login کے اوپر میں کلک کریں گے تو میں کر کے دیکھتا ہوں تو میں کیا کیا جو اپنا ID تھا میں نے login کر لیا login کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو 3 dot دکھ رہا ہے تو سب سے پہلا آپ کیا کریں گے 3 dot کے اوپر پر کلک کریں گے 3 dot کے اوپر میں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس طرح کا interface دکھے گا یہاں پر آپ کو کیا لکھا ہوا ہے shop ہے e-bank ہے mcas ہے musd ہے usdt ہے my earning ہے staking ہے affiliate network ہے اور reports ہے تو آپ نے کلک جو کرنا ہے وہ کلک کرنا ہے staking کے اوپر میں ٹھیک ہے تو ہم staking کے اوپر میں کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دو چیز دیکھے گا ایک riser smart اگر آپ نے smart میں لگایا ہے تو آپ کو smart میں کلک کرنا ہے اگر آپ نے fix میں لگایا ہے تو riser fix میں کلک کرنا ہے تو میں riser fix میں لگایا ہوں تو میں riser fix پہ کلک کروں گا اگر آپ riser smart پہ لگایا ہے تو آپ riser smart پہ کلک کریں گے تو آپ کو coin وہاں پہ دکھنے لگے گا تو میں رائزر فکس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو رائزر فکس کے اوپر میں میں نے کلک کیا ہے تو ایک نمبر میں آپ یہاں دکھ رہے ہیں ٹرائل پیکج کتنا کا ہے تیس ڈولر کا اس میں پرسنٹیج جو مجھے ملا ہے وہ تین سو پرسنٹیج اور جو رائزر کوئن جو مجھے ملا ہے تیس والا میں پان سو اسی ملا ہے اس کے بعد آگے اگر ہم جائیں گے یہاں پر رائزر کا جو ریٹ ہے نا لگ بگ پندرہ سینڈ کے آس پاس میں ہے یہ میں کب لگایا تھا یہ میں نے دو جون کو لگایا ہے اور ایک کتنا دن کے لئے اسٹیک ہویا ہے تین سال کے لئے میرا اسٹیکنگ پریئٹ کب پورا ہوگا دو جون دو جار ستائیس کو میرا کیا ہوگا اس کا اسٹیکنگ پریئٹ پورا ہوگا اس کے بعد ہی میں اسٹیکنگ یعنی کی فکس اسٹیک کو نکال سکتا ہوں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے نیچے کی طرف اگر دیکھیں گے تو اسٹارٹر پیکج ٹرائل کے بعد جو پیکج آتا ہے اس کو ہم لو بولتا ہے اسٹارٹر پیکج اسٹارٹر پیکج یعنی کتنے کا 90 ڈولر کا 90 ڈولر کا اور اسٹیکنگ پرسنٹیج میں کتنا ملا ہے 300 پرسنٹیج اور کوئن کتنا ملا ہے 1741 کوئن ملا ہے اور ریٹ کیا ہے اس کا لگ بگ وہی سیم ریٹ ہے 15 سینڈ اور اس کا جو بھیڑیو جو ملا ہے یہ کیا ہو گیا یعنی کی لگایا میں 90 کا لیکن اس کا بھیڑیو مجھے ملا ہے کیونکہ 300 پرسنٹ اس کا بھیڑیو ملا ہے تو 90 تیہ 27 اور تیس تیہ 90 300 پرسنٹ ملا ہے تو یعنی میں لگایا ہوں کل 120 ڈولر کا لیکن مجھے ملا جو ہے وہ لگ بگ مجھے کہ اوپر کا مجھے ملا ہے لگ بگ تو یعنی اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے اسٹیکنگ تو یہ بھی کیا ہے تین سال کے لیے اسٹیک گیا ہے اور کب اس کے اسٹیک پورا ہوگا دو جون 2017 کو یعنی یعنی اسمارٹ اور اسمارٹ اور فکس میں یعنی کہ رائزر اسمارٹ اور رائزر فکس میں ڈیفرنٹ کیا ہے فرق کیا ہے کہ رائزر اسمارٹ میں یہ ہے کہ جتنا آپ کا ایوری ڈی ریلیز ہوگا اس کو آپ جو ہے یعنی کم سے کم پچاس کوئن جو ہوگا اس کو آپ ویڈرول لگا سکتے ہیں لیکن رائزر فکس جو ہے وہ آپ تب ہی ویڈرول لگا سکتے جب اسٹیکنگ پیڑیٹ پورا ہو جائے یعنی کی تین سال جب یہ اپنا پورا کر لے گا اور رائزر میں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ بھی آسانی کے ساتھ رائزر کوئن کو چیک کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیے ساتھی بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہمارا آنے والا ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے کیونکہ میں اس چینل پر انفرمیشن ویڈیو بناتے رہتا ہوں آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہتا ہوں تب تک کے لئے دھنیواز پھر ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو میں